بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش حمدید کہتا ہوں گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے تقریباً تمام افراد کی لسٹیں جو ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو چکی ہیں تمام ایسے افراد جو ریجسٹریشنز کروا چکی ہیں اور ابھی تک انہیں کنفرم بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی ریجسٹریشن قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اب ریجسٹریشن کے بعد ان کا کیا پروسس ہوگا قرآن دازی میں وہ اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر اہل ہوں گے تو پھر کیا بنے گا اہل ہونے کے بعد لسٹیں کہاں سے ملیں گی اور نام کیسے چیک کرنا ہوگا کیا اس کے لئے پورٹل بھی جاری کیا جائے گا یا پھر صرف لسٹ کے ذریعے ہی آپ اپنا نام چیک کر پائیں گے اسی طرح جن لوگوں کو ابھی تک ریجسٹریشن کروانے کے بعد کوئی میسج نہیں ملا تھا ان لوگوں کو بھی اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے کہ ہماری ریجسٹریشن قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں ہم قرآن دازی کا حصہ بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے تو اس کے متعلق بھی آپ کو اہم ترین ملومات سے اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں مختصر سے ویڈیو ہے مریم نواز صاحبہ کے جانب سے گرین ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کے لئے کچھ خوش ایند فیصلے کیے گئے ہیں وہ بھی بتائیں گے تو تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلیمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اسے یوٹیوب چینل سکیلیمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویورز اب گرین ٹریکر سکیم کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب آپ کو دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میسج نہ والے تمام افراد کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جن کو ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا وہ پریشان ہیں کہ ان کی ریجسٹریشن ہوئی ہے یا نہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے یا اس سے پہلے آپ کنفرم کر چکے ہوں گے کہ جب آپ نے ریجسٹریشن کروائی ہے اگر آپ نے پورٹل کے ذریعے ریجسٹریشن کروائی ہے تو وہاں پر پورٹل پر آپ کو کس طرح کا سٹیٹس دیکھنے کو ملا تھا کیا آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مبارک ہو آپ کو قرآندازی میں شامل کر لیا گیا ہے اگر اس طرح کا سٹیٹس ملا تھا تو پھر بھئی آپ کو قرآندازی میں شامل کر لیا گیا ہے آپ بے فکر رہیں اور قرآندازی کا انتظار کریں قرآندازی میں اہل ہونے والے تمام افراد کی لسٹیں بہت جالت اپلوڈ کر دی جائیں گی ہم آپ کو فرام کریں گے اور انہی لسٹوں سے آپ اپنا نام چیک کر پائیں گے اس کے علاوہ پورٹل کے حوالے سے ابھی تک کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری نہیں کی گئی کہ آپ گھر بیٹھے پورٹل کے ذریعے بھی چیک کر سکیں گے تو اگر پورٹل جاری ہوتا ہے تو وہ قرآندازی ہونے کے بعد جاری ہوگا لیکن اس کی مکمل ملومات بھی ہم آپ کو بروقت اپنے اسی یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کے ذریعے فرام کریں گے تو اس لیے آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور تمام لسٹیں آپ کو انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے فرام کی جائیں گی لیکن اپنے زلہ کی لسٹ وصول کرنے کے لیے آپ کو اپنے زلہ کا نام ذرا ہائلائٹ کروانا پڑے گا اس کے لیے آپ ابھی سے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اپنے زلہ کا نام لازمی لکھیں اور کمنٹس میں آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ نے آن لین ریجسٹریشن کروائی تھی یا پھر درخواست فارم کے ذریعے کیونکہ کافی سارے ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے درخواست فارم کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن تو کروائی ہے لیکن انہوں نے صحیح قویف درج نہیں کروائے یا صحیح ملومات درج نہیں کروائی تھی تو ان میں سے کافی سارے لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ مصطرد ہو چکی ہیں ان کی قرآن دازی میں بھی ان کو شامل نہیں کیا جا رہا تو ایسے تمام لوگ امید بھی ختم کر دیں جنہیں اب واضح ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی درخواست فارم کے ذریعے اپنی فارد ملکیت نہیں لگوائی تھی یا اپنے شناختی کارڈ کی کافی نہیں لگائی تھی تو پھر ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو درخواست نمبر مل چکے ہیں تو وہ پریشان ہیں کہ درخواست نمبر تو ہمیں مل چکے ہیں لیکن اس کا کیا فیدہ ہوگا دیکھیں اس کا کوئی خاص فیدہ نہیں ہے کیونکہ کافی سرے لوگوں کو درخواست نمبر نہیں ملے اگر آپ کو یہ درخواست نمبر مل چکے ہیں تو بس آپ اس میسج کو سیو رکھی اس کو ڈیلیٹ نہ ہونے دیجئے اور قرآن دازی کا انتظار کیجئے کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے جن لوگوں نے پورٹل کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہے اور ان کے نمبر جو ہیں وہ مختلف ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کے اسی شناکتی کارڈ پر ریجسٹرڈ سی میں انہوں نے اپلائی نہیں کروائی تھی تو ان کو بھی قرآن دازی میں شامل کیا جائے اور اہل افراد کی لسٹ میں ان کو بھی شامل کیا جائے تو اب انشاءاللہ کچھ ہی وقت کے لیے آپ کو انتظار کروائے جا رہا ہے کل والا دن ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو قرآن دازی کے تحت تمام اہل افراد کی لسٹیں ہم فرام کریں گے تو اس کے لیے آپ ابھی سے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ نگے بان